احتجاج اور مظاہروں سے پاکستان کے امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور پاکستان کی بین الاقوامی ساخ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر اسلام آباد کے اندر ہم کسی قسم کی توڑ تھوڑ کریں یا اس قسم کے مظاہرے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ مورے ختم نبوت قیامت تک سبت ہو چکی ہے ہمارے آئین کے اندر تو اس حوالے سے کسی قسم کے تنازے کو کھڑا کرنا ملک مفاد میں نہیں ہے اور ملک کے اندر تقسیم پیدا کرنا جبکہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی تقسیم نہیں ہے یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے تو یہ نہ ایمان کا تقاضہ ہے نہ حب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ ہے اور نہ یہ پاکستان کے مفاد کا تقاضہ ہے اور پھر جب مظاہرے کیے جاتے ہیں تو مظاہرہ کسی کے خلاف ہوتا ہے تو یہاں پارلیمنٹ اس مسئلے پہ کسی موقف کے ساتھ ہے یہاں پر حکومت اسی موقف پہ اس مسئلے کے ساتھ ہے اپوزیشن اس مسئلے پہ اس موقف کے ساتھ ہے تو پھر یہ مظاہرہ کس کے خلاف ہے ہمیں امن کے ساتھ پر امن طریقے سے اپنا کوئی بھی موقف ہے اس سے ریکارڈ کرانا چاہیے شاید اگر یہ یقجیتی ہے تو یہ ہر کسی کا حق ہے ویسے تو مظاہرہ کرنا بھی جمہوریت کے اندر ہر کسی کا حق ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے لیکن ایک ایسا مسئلہ کے جس پر اجماع امت ہے ایک ایسا مسئلہ جس پر کوئی تنازہ نہیں ہے اس کو مظاہروں کی وجہ بنا کر اور اس کے ذریعے معاشرے میں تقسیم پیدا کرنا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور میں اپیل کروں گا اور امید کروں گا کہ ہمارے وہ بھائی اور لو ساتھی جو اس مسئلے پر کسی قسم کی بدگمانی کا شکار ہیں یا کسی قسم کی مس انڈسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کی تسلی ہو جانی چاہیے اور انہیں اس حوالے سے کوئی ایسا امن عامہ میں خلل نہیں واقعہ کرنا چاہیے جو پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے امیج کے لیے نقصان دے ہو اور حکومت کسی بھی پرامن اعتجاج کو یا کسی پرامن ڈیمانسٹریشن کو مظاہرے کو بالکل ڈسرپ کرنے پر یقین نہیں رکھتی یہ جمہوریت کے اندر لوگوں کا حق ہوتا ہے لیکن اگر کہیں امن عامہ کو ہاتھ میں لیا جائے تو پھر حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے میں اسلام آباد کے عوام سے بھی کچھ معذرت کروں گا کہ بساوقات ان مظاہروں کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان مظاہرین کو قائل کریں کہ یہ ہائی کورٹ کے مطابق پریٹ گراؤن میں جا کے اپنا مظاہرہ کریں اور اسلام آباد کے ریڈ زون کی طرف اور اسلام آباد کیپٹل میں کوئی کاروائی نہ کریں لیکن جب کوئی ان کی طرف سے ٹھوس یقین دہانی نہیں کرائی جاتی تو حکومت کو ایک بوجل دل کے ساتھ حفاظتی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جن کا مقصد ہے کہ ہم اپنی ملکی جو اہم تنصیبات ہیں اور بالخصوص جو ڈیپلومیٹک کمیونٹی ہے اس کو مکمل تحفظ فرام کریں اور اس سے جو اسلام آباد کی جو زندگی ہے اس میں کچھ کبھی خلل بھی واقعہ ہوتا ہے تو یہ ناخشکوار جو آبسٹرکشن ہوتی ہے اس کی ذمہ داری حکومت پر نہیں ہوتی اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جو غیر ذمہ دارانہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان کالز کے نتیجے میں ہمیں حفاظتی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں چونکہ اگر ہم وہ نہ اٹھائیں اور کوئی زیادہ نقصان ہو تو یقیناً سب کی تنقید پھر حکومت پر ہوتی ہے کہ حکومت نے کیوں نہیں مدافعیتی حکمت عملی اپنائی اور اس کے لئے کام کیا میرا گمان ہے اور میری امید ہے کہ جو لوگ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایمان سمجھتے ہوں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کسی قسم کے تشدد سے گریز کریں اور وہ اس سنت کے دائی ہوں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا اور وہ عمل آپ کا محبت کا تھا بھائی چارے کا تھا اور امن کا تھا تو اس حوالے سے میں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ گروپ ایک شہداج کوئی ہے مارچ لانگ مارچ ہو رہی ہے اور ایک چند دنوں کے بعد متوقع ہے تو یہ لوگ اول تو اپنی لانگ مارچ کو منسوخ کر دیں گے چونکہ کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ یہ کی جائے اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب ختم نبوت غیر متنازع مسئلہ ہے تو اسے متنازع بنا کے ہم اس ایشو کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس معاملے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا مسئلہ کے جس پر ہم سب متفق ہیں حکومت کیا اپوزیشن کیا ہر مسلمان پوری دنیا کا اور ہمارے آئین کے اندر یہ تیہ شدہ مار ہے اس پر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو پھر اس کو بار بار اٹھانا اس کے اوپر کوئی سیاسی نعرے بنانا یا اس کو سیاست کا بنیاد بنانا یہ مناسب نہیں ہے میری امید ہے کہ جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ اس پر غور کرے گی البتہ اگر وہ کسی قسم کے مظاہرے پر امن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا جمہوری حق ہے لیکن میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ کسی قسم کا خلل امن میں یا ملک کے اندر مارک اٹھائی یا کوئی تشدد پرتشدد مظاہرہ نہیں کیا جائے گا چونکہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کے لیے مدافعی اقدامات اٹھائیں بلات شکریہ